بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپورتری کے سینجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لئے وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایک اٹھارہ سو چوران میں آج جو ہم ٹاپک اس کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیمپوریری اکوپیشن آف لینڈ یعنی کہ زمین کا عرضی طور پر قبضہ لینا تو دوستوں اس کی جو ریلیمنٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن تھرٹی فائی سے لے کر سیکشن تھرٹی سیمن تک ہیں اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرے چینل ایپ لیٹ پر جیسے سکائنڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جا بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستوں آتی ہیں ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک پر سیکشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا بریف خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے پہلی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کو یا کسی کمپنی کو زمین کے ضرورت ہوتی ہے تو وہ مطالقہ کمیشنر کو کہتے ہیں کمیشنر جو ہے کولیکٹر کو کہتے ہیں کولیکٹر جو ہے پھر وہ زمین ایکوائر کرتا ہے اب گورنمنٹ کو بعض اوقات پرمنٹ مقاصد کے لیے ضرورت ہوتی ہے یا کمپنی کو پرمنٹ مقاصد کے لیے ضروری ہوتی ہے جب پرمنٹ مقاصد کے لیے ان کو آبجیکٹ کے لیے ضروری ہو تو پھر وہ زمین کو خرید لیتی ہیں اور بعض اوقات ایسی سیچویشن پیش آ جاتی ہے کہ جب حکومت کو زمین جو ہے وہ پرمنٹ ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عارضی طور کے لیے اوپر ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ حکومت جو ہے وہ اپنے کولیکٹر کو اپنا کمیشنر جو ہے وہ کولیکٹر کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ حکومت کو یہ زمین اس مقصد کے لیے فلان جگہ پر چاہیے تو آپ وہ زمین ایکوائر کرو تو پھر وہ جو زمین ہے وہ کولیکٹر ایکوائر کر کے جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کو یا کسی کامپنی کو پھر ان کے حوالے کر دیتا ہے اور جب اس کے بعد ان کی ضرورت گورنمنٹ کے یا وہ جو جس دیگر کسی کامپنی کو ضرورت ہوتی ہے ان کی ضرورت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ زمین اصل حالت میں مالک کو واپس کر دی جاتی ہے اور اس زمین کا جو قرائے ہوتا ہے یا کممنسیشن ہوتی ہے یا نقصان ہوا ہوتا ہے پھر وہ اس مالک کو ادا کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کی معاملات جب گورنمنٹ کو زمین کسی عارضی نویت کل گئے ضروری ہو مثال کے طور پر جب کسی نیر کے اوپر سڑک کے اوپر نیر کے اوپر سڑک گزارنا مقصود ہو تو سائیڈ میں جو زمین ہوتی ہے وہ لے لی جاتی ہے اور وہ ادھر سے ٹریفک گزار دی جاتی ہے اور جتنا عرصہ وہ ٹریفک گزرتی ہے تو وہ زمین ہوتی ہے پھر وہ اس کا قرائے جو ہے گورنمنٹ جو ہے مالک کو دے دیتی ہے جب تک اس کو استعمال کرتی ہے اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اسی حالت کے اندر کر کے واپس کر دی جاتی ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کو عرضی طور پر کسی جگہ کی ضرورت ہے تو پھر وہ دے سکتی ہے تو دوستو اس ٹاپک کے اندر سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹی فائیو ہے سیکشن تھرٹی فائیو کہتی ہے کہ تیمپریری اپوپیشن آف ویسٹ اینڈ ایریبل لینڈ اور اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کیا ہے کہ پروسیجر وینڈ ڈیفرینسیس ایس ٹو کمپنسیشن ایگزسٹ اب اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں ایک بات کی ہے کہ عرضی قبضہ اور دوسری بات کی ہے کہ کمپنسیشن کے اوپر اگر کوئی معاملات جو ہیں مابین فریقین اگر وہ سیکٹل نہیں ہوتے تو پھر وہ معاملہ عدالت کو بھیج دیا جائے گا تو اس میں سب سے پہلی انہوں نے یہ بات یہ کی ہے کہ جب حکومت کو زمین کے ضرورت ہوتی ہے تو وہ کمیشنر سے بات کرتا ہے اور کمیشنر جو ہے اپنے کولیکٹر سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے جی کہ گورنمنٹ کو یہ زمین جو ہے فلا مقاصد کے لئے چاہیے یا کسی کمپنی کو چاہیے تو یہ ٹیمپریری طور پر عرضی طور پر حکومت جو ہے اپنا کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتی ہے یا کمپنی کو اپنا طریقہ کار اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے تو وہ کولیکٹر جو ہوتا ہے کم از کم تین سال کے عرصے کے لئے وہ عرضی طور پر زمین کا قبضہ حاصل کر سکتا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جب وہ گورنمنٹ جو ہے جو کولیکٹر جو ہے وہ کسی شخص کی زمین کو ایکوائر کرنا چاہے گا یا جن لوگوں کی زمین ایکوائر کرنا چاہے گا عرضی طور پر یا تین سال کے مدد کے لئے یا تین سال کے مدد تک یا اس کے اندر تو سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ ان لوگوں کو وہ اس علاقے کا سروے کرنے کے بعد پھر وہ ان علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو نوٹس دے گا کہ یہ زمین جو ہے فلان مقصد کے لئے فلان زمین جو ہے جو فلان علاقے کے اندر پائی جاتی ہے حکومت کو ضرورت ہے یا حکومت کے کسی نمائندے کسی دیگر ادارے کو ضرورت ہے یا کسی کمپنی مغیرہ کو ضرورت ہے تو اس کے اوپر یہ ہمیں چاہیے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب وہ کولیکٹر سے رابطہ کرتے ہیں جن کو بلائی جاتا ہے تو پھر ان سے وہ زمین جو ہوتی ہے وہ تین سال کے عرصے کے لئے ان کے درمیان کوئی معافضہ طے کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو لمس ہم یہ تین سال کے لئے ہم آپ کو تین لاکھ رپیہ دے دیں گے وہ ان کو دے دیتے ہیں اور تین سال کے لئے وہ ان سے اس کا قبضہ لے لیتے ہیں ان کے وہ ریٹن ایگریمنٹ ایک درمیان میں سائن کر لیتے ہیں یا اس کی کوئی ماوار مقرر کر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جتنے عرصے کے لئے چاہیے یہ گورنمنٹ ہر مہینے آپ کو پچاس ہزار رپیہ دے گی آپ یہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں یہ تین سال کے لئے چاہیے پچاس ہزار مہینے کے اوپر یا اس کے اوپر وہ ششمائی اقصاد مقرر کر دیتے ہیں یا سہمائی اقصاد مقرر کر دیتے ہیں یہ جو بھی طریقہ دیکھتے ہیں وہ کمپنسیشن کا جس کے اوپر وہ کلیکٹر اور دوسرا فریق جو ہے زمین کا مالک جو ہے وہ راضی ہو جائے اس کے اوپر ان کو راضی کر لیا جاتا ہے اور اس میں ایک اور بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ اور وہ جب ان سے زمین لے لے گا تو پھر ان کو پھر وہ اموار بھی کرتا ہے کلیکٹر اس کو اموار کرتا ہے جس مقاطس کے لئے حاصل کرنی ہوتی ہے وہ مقاصد اس کے اوپر وہ پورے کرتا ہے اگر پانی کی ضرورت ہے پانی کا بندوبست کرتا ہے اور زمین کو اموار کرتا ہے وہ سارے کام برابر کر کے اور جن لوگوں کو وہ زمین چاہیے ہوتی ہے پھر ان کو وہ نوٹس دیتا ہے یا ان کو بلاتا ہے کہ بھائی ان آپ آئیں اور یہ زمین آپ کا دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر جو کلیکٹر نے لوگوں سے عرضی طور پر حاصل کرتا ہے اس معافضے کے اوپر یا جو اس کے اندر نقصان کانڈاکٹ ہونا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی اس کو اپنا کوئی ڈیفرنس آ جاتا ہے کوئی اتضاد آ جاتا ہے یا وہ جو مالک کی آرازی ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں اتنا کرایان اسکرائی پر میں آپ کو نہیں دینا چاہتا ہے یہ کم ہے یا مجھے مزید اس کے اوپر دیا جائے یا کوئی وہ شرط امبوز کر دیتا ہے جس کو کلیکٹر ماننا نہیں چاہتا یا پھر وہ جو حکومتی نمائندہ یا جو ہے کمپنی کا نمائندہ وہ اگر نہیں مانتے ان کے درمیان کوئی تنازہ پیدا ہو جاتا ہے کوئی ڈیفرنس آ جاتا ہے کوئی ابجیکشن آ جاتا ہے تو پھر وہ کلیکٹر جو ہے وہ زمین پون سے لے لیں گے لیکن وہ اس کا معاملہ جو ہے متعلقہ عدالت کے اندر بھیج دیگا اس کا ریفرنس بنا کر کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی پھر ہم اس کے مطابق آپ کا یہ کام کر دیں گے اور اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن تھرٹی سیکس اب سیکشن تھرٹی سیکس کہتی ہے کہ پاور تو انٹر اینڈ ٹیک پوزیشن اینڈ کمپنسیشن آن ریسٹوریشن اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ تھرٹی فائیو کے تحت کلیکٹر اور مالکان ارازی کے درمیان معاملات تیپ آ گئے اور وہ راضی ہو گئے جی مالکان ارازی کہ ہم ٹھیک ہے ہم تین سال کے لیے حکومت کو یہ رنٹ پہ دینا چاہتے ہیں لیس پہ دینا چاہتے ہیں یا قرائے پہ دینا چاہتے ہیں یا گورمنٹ ہمیں اتنا معافضہ دے تو ہم سے تین سال کے لیے اس کو استعمال کر سکتی ہے ان کے درمیان وہ معاملہ تیپ آ جاتا ہے وہ پیسے لے لیتی ہیں یا ان کی اقساط مقرر کر دی جاتی ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم بھائی ٹھیک ہے گورمنٹ سے ہر مائنے یا سہمائی یا ششمائی طور پر جو رقم گورمنٹ نے ہمارے لیے ڈیکلئر کی ہے وہ ہم ان سے لینا چاہتے ہیں لے لیں گے یا گورم کلیکٹر اور اس پارٹی کی درمیان زمین آنر کے درمیان کو معایدہ تیپ آ جاتا ہے کہ یہ جی یہ جی تین سال کے بعد میں یک آپ سے اتنی رقم لے لوں گا تو یہ معایدہ تیپ پا جاتا ہے جب ان لوگوں کے درمیان وہ معاملات تیہ ہو گئے تو پھر وہ جو کلیکٹر ہوتا ہے وہ زمین کے اندر خود داخل ہوتا ہے یا اپنے بندوں کو داخل کر دیتا ہے یا سروے والوں کو داخل کر دیتا ہے کہ وہ میئرمنٹ کریں اور اس کے اندر لیولنگ کریں یا جو اس کے اندر ضرورت کی ریکوائرمنٹ ہے جو گورمنٹ جیس کے پروجیکٹ کے لیے وہ چیزیں پوری کر کے پھر وہ اس کا ایک قسم کا قبضہ حاصل کر رہتا ہے یہ قبضہ حاصل کرنا ہوتا ہے اور زمین کو اور اس کے بعد اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے جو میجر کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ جو لوگ ہوتی ہیں جن لوگوں کو زمین چاہیے ہوتی ہے وہ ساری کے سارے ان لوگوں سے ان کو ایکوائر کر کے ان کو پیسے دے کے ان کے ساتھ معاملات سارے سائٹل کر کے اور اس کے بعد وہ ان کو بزریا تیریری نوٹس ان لوگوں کو کہتا ہے جی کہ بھائی میں نے اس زمین کا قبضہ حاصل کر لیا ہے آ کر آپ اس کو پوزیس کرنی اس کے اوپر آ کر اپنا پروجیکٹ شروع کریں یا جو آپ جس مقصد کے لیے چاہے اس مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چاہے گورنمنٹ کو چاہیے ہو چاہے کمپنی کو چاہیے ہو اور اس کے بعد اس میں دوسری بات انہوں نے کی ہے سیکشن تھرٹی سیکس سب کلاس ٹو کے اندر اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب یہ پیریڈ ایکسپائر ہو جائے گا جب تین سال کے مدد جس کے لیے وہ حکومت نے کولیکٹر کے زیر یہ زمین لیے ہوگی یا کمپنی نے لیے ہوگی یا کمیشنر نے لیے ہوگی تو اس کے بعد کولیکٹر کے یہ رسپانسیبیلٹی ہے کہ اگر وہ قبل کاشت ارازی ہے تو اس کو پھر اسی حالت کے اندر قبل کاشت ارازی کو قبل کاشت حالت کے اندر لاکر اس کے بندے کے حوالے کر دیں اگر جو چیز معاہدے کے اندر جو شروع میں جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا معاہدے کے اندر یہ تیپ آیا تھا کہ جب یہ زمین جیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں ویسے ہی آپ سے لیں گے یعنی کہ یہ قبل کاشت حالت کے اندر ہے جس طرح یہ ہے اسی طرح ہم آپ سے واپس لیں گے تو پھر کولیکٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح وہ زمین ان سے لی ہے اسی طرح اسی حالت کے اندر ان کو واپس کرے جس طرح اس کے اندر وہ تقسیم ہوئی تیری تھی بننے اس کے اندر بننے ہوئے تھے پکڈنڈیز بنی ہوئی تھی یا جو بھی اس کے اندر طریقہ کار بنا ہوا تھا وہ سارے کے سارا اسی طرح وہ اسٹیبلش کر کے دے گا اگر کسی کا ٹو ویل بنا ہوا تھا وہ اس کو ٹو ویل لگا کے دے گا یہ جیسے بھی معاہدے کے اندر جو بھی چیزیں لکھی ہوئی تھی اگر وہ کلٹیویٹیبل لینڈ تھی ایریبل لینڈ تھی تو اس کے مطابق اس کو تیار کر کے ان کو دے گا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو جب زمین لی گئی تو وہ کلٹیویٹیبل تھی تو اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے وہ قبل کاشت نہیں رہی ہے یا اس کے اندر کوئی نقصان ہو گیا ہے یا کوئی دیگر نقصان ہو گیا ہے مثال کے طرح پر کسی بندے کی جو اس کے اندر وہ اس نے کوئی کھالا بنائے ہو تھا کوئی شنیر بنائی ہوئی تھی چھوٹی کوئی اس طرح کی وہ کھالی بنائی ہوئی تھی تو اس کو وہ ڈیبنج ہو گیا تو پھر وہ کلٹیویٹر جو ہے وہ اس کو بعض وقت بنا کے دے دیتے ہیں اگر بنا کرنا دیں تو پھر اس کا محفظہ دا کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ بننا خود اس کو تعمیر کر رہے اس کو بنا لے اور اس میں انہوں نے ایک شرچ یہ بھی آئی کی ہے کہ اگر معاہدے کے تحت جیسا وہ زمین اس کو واپس نہیں کر سکتا کلٹیویٹر اس کو واپس نہیں کرتا اس کے اندر اس قدر وہ نویت اس کی چین یہ ہو چکی ہے کہ اس کو قابل کاش نہیں بنایا جا سکتا یا اس کے لئے موضوع نہیں رہی یا استعمال کے قابل نہیں رہی چاہے وہ ایرابل لینڈ تھی کلٹیویٹر بل لینڈ تھی یا وہ بیرن لینڈ تھی یا جو بھی اس کی نویت تھی تو پھر وہ حکومت کو درخواست دے سکتا ہے کہ جناب یہ جو زمین آپ نے مجھ سے تین سال کے لئے کرائے بھی لی تھی یا آپ نے عارضی طور پر یہ اپنے قبضے کے اندر لی تھی اب یہ میرے کسی قابل نہیں رہی تو آپ مربانی کر گئے یہ زمین آپ مجھ سے خریدنے تو پھر وہ کلیکٹر جو ہے اس زمین کو خرید بھی لے دیتا ہے اور وہ پرچیز کر لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ معاہدے کے مطابق کلیکٹر وہ پورا نہیں کر سکتا اس کے اندر جو مینشن ہے معاہدے کے اندر کہ جس حالت میں لیں گے زمین اسی حالت میں واپس کریں گے اور اسی حالت کے اندر واپس نہیں کرتا اور وہ اس کے اندر زمین ڈیموج ہو جاتی ہے یا وہ اس کے اندر کوئی ایسی وہ قابل کاش نہیں رہتی تو پھر وہ زمین وہ اگر زمیندار بیچنا چاہے تو پھر کلیکٹر پاباند ہوتا ہے کہ اس زمین کو خرید بھی سکتے ہیں اور پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ معاہدے کے مطابق اس طرح زمین اگر نہیں دے سکتا تو زمین اس کو خریدنا پڑے گی کلیکٹر کو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 37 سیکشن 37 کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کلیکٹر اور زمیندار کا درمیان کوئی تنازہ پیدا ہو جائے یعنی کہ کسی شرط معاہدہ کے اوپر کہ یا اس کے اندر لکھاؤ کہ یہ زمین جس طرح میں نے آپ کو دی ہے اسی حالت کے آپ نے محاپس کرنی ہے اس کا یہ رستہ آپ نے وہاں گزار کرنا ہے یا پانی سے آپ پانی آپ نے دینا ہے یا آپ نے ادھر ٹیویل لگا کر دینا ہے یا کوئی ایسی چیز جو جس کا وہ لینڈ اونر جی ہے وہ انٹائٹل تھا یعنی کہ اس کا وہ بھوڑ کیا ہوتا یا پوہا تھا وہ اس نے انستعمال کے دوران بند کر دیا اور کولیکٹر وہ کہے جی کہ یہ میں کونہ بنا کر نہیں دیتا اس طرح اگر کچھ تنازہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ کولیکٹر کو جب درخواست دی جاتی ہے تو پھر وہ اس کا ریفرنس بنا کر متعلقہ دالت کے اندر پیش کر دیتا ہے اور جو دالت جس طرح پھر فیصلہ کرتی ہے پھر اس طرح دونوں فریق جو ہیں اس کی اوپر عمل درامت کرنے کے پاباند ہوتے ہیں دوستو میں سمجھتا ہوں تو میرا آج کا ٹپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی کوئی یا کوئیسٹن ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ and wish you good luck